ایک خوبصورت اور وسی جنگل میں راج نامی ایک مغرور شیر اپنے علاقے پر حکمت اور طاقت کے ساتھ حکومت کرتا تھا وہ نہ صرف اپنی طاقت پر گرج کیلئے جانا جاتا تھا بلکہ انصاف کے اپنے شدید احساس کیلئے بھی جانا جاتا تھا ایک دن جلستی ہوئی دوپیر میں شیر اپنے معمول کے مطابق گشت کر رہا تھا اس نے ایک خوبصورت اور معصوم سے ہرن کو کانٹے دھار جھاڑیوں میں تالاب کے پاس پھسا ہوا دیکھتا اور وہ شیر کو دیکھ کے کانٹنے لگی پانی کی تلاش میں وہ قریب پہنچ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں پھلس گئی اور شیر کو دیکھ کے پریشانی کے عالم میں آگئی کہ وہ اسے کھا جائے گا جبکہ شیر آہستہ آہستہ سے قریب آیا معتاد کے ساتھ کے گریب مخلوقیں معصوم ہیں کہیں مجھ سے ڈر نہ جائے شیر وہاں اس کی مدد کے نیت سے گیا اور اس نے اپنے مضبوط پنجوں کی مدد سے اس ہرن کو وہاں سے آزاد کروایا اور وہ ہرن سر جھکا کر اس کے آگے شکریہ ادا کرنے لگی وہ کہنے لگی میں نے سوچا تھا آج تو میرا خاتمہ ہو جائے گا لیکن تم نے میری مدد کی اور شیر مسکراتا ہوا جواب دیا ہمیں ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے ہرن خوشی کے مارے یہاں وہاں باپتی ہوئی گئی اور سارے جنگل میں جا کے باقی جانوروں کو بھی شیر کی اس مہربانی کے بارے میں بتانے لگی جس کی وجہ سے سب اسے بہت پسند کرنے لگے سب کے دل میں اس کی عزت اور بھی بڑھ گئی